اسلام علیکم میں ہوں نمان شہداد اور آپ دیکھ رہے ہیں نمان آفیشہ یوٹیو چینل ویڈیو دیکھنے سے پہلے برائے مربانی میرا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کے بٹن کو فرس کریں نہ کہ میری حال نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہت آسانی پوائنٹی رہے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا بیری کا جو درخت ہے اس کے بارے میں مکمل معلومات دوں گا اور یہ جنگلی درخت ہے جنگل میں پائے جاتے ہیں تو یہ دیکھیں ویڈیو میں آپ یہ اس کی مطاعی دیکھیں یہ اس کی جو شاخ ہیں یہ دیکھیں کتنے موٹے ہیں یہ ایک ہے یہ دو تین چار یہ چار بڑے اس کے شاخ ہیں اور آگے بھی یہ اوپر جا رہے ہیں تو اس کو میں کیمری کی مدد سے آپ کو قریب سے اس کی پتر دکھاتا ہوں درخت کی شناخت پتروں سے کی جاتی ہے جو درخت کے پتر ہوتے ہیں اس سے درخت کی شناخت ہوتی ہے آپ نے دیکھ لیا ہے تو یہ درخت کا نام ہے بیر ہم اس کو بیر بولتے ہیں اپنی زبان میں یہ بیری کا درخت ہے اور یہ عیسائی کے لحاظ سے بہت زبردست ہے اس کے علاوہ یہ اور بھی اس کے بہت بہت فیدے ہیں اس کا سب سے بڑا فیدہ تو یہ ہے کہ اس سے ہم لوگ چرپائیاں بناتے ہیں اس کی لکڑ سے چرپائیاں تیار کی جاتی ہیں نمبر ایک اس کا یہ فیدہ ہے اور اس کا دوسرا فیدہ یہ ہے کہ اس کی لکڑ سے ہم پھٹے بناتے ہیں پھٹے قوازوں والے جو پھٹے ہوتے ہیں جو مستری لوگ ہوتے ہیں جو محسن کا کام کہتے ہیں یہ جو کارشار بنائے جاتے ہیں یا مکمر مکان بنائے جاتے ہیں ان کے جو پھٹے ہوتے ہیں قوازے جن کو ہم قوازے کہتے ہیں قوازے بنتے ہیں اس درخت کے پھٹے بنتے ہیں اور پھٹے کے قوازے بنتے ہیں نمبر دو اس کا یہ فیدہ ہے نمبر تین اس کا یہ فیدہ ہے اس کی لکڑ جو ہے وہ بہت وقت نکالتی ہے جلنے میں آگ کے کام آتا ہے یہ اس کی لکڑ آگ کے کام آتی ہے تیسرے فیدہ بڑا ہے اس کا یہ ہے تو یہ درخت بھی جنگلی درخت ہے ہمارے ملک میں یہ زیادہ ہی پایا جاتا ہے اس کی پیدوار تقریباً ٹھیک ہی ہے اور اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو بنائی تھی آپ کو کیکر کے بارے متحدہ تھا اس کی پیدوار کام ہے اور اس کی زیادہ ہے یہ بڑے بھی جلدی ہو جاتا ہے اور ہر لحاظ سے یہ ٹھیک ہے تو تین بڑے فیدہ میں نے آپ کو اس کے بتا دیئے اس کے بارے میں میں نے آپ کو تقریباً معلومات بھی بتا دی اس کے پتر آپ کو میں نے دکھا دیئے پتروں سے درخت کی پہچان ہوتی ہے شناخت ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی چیز آپ نے اگر پوچھ نہیں ہو تو آپ کومٹ کر کے مجھ سے پتہ کر سکتے ہیں اس درخت کے بارے میں تو اگر جڑوں کی اس درخت کی بات کی جائے تو جڑے ہیں اس کی بہت نیچے تک جاتی ہیں یہ بڑا درخت ہے اس کے علاوہ ہاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک فروٹ لگتا ہے اس کو ہم بیر بولتے ہیں بیر یہ بیر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بیر اس طرح کے ہوتی ہیں جس طرح جامن ہوتی ہیں گول گول جامن ایک بیر بھی میں نیچے سے اٹھاتا ہوں یہ گری ہوئی ہیں یہ بیر میں آپ کو دکھاتا ہوں ویڈیو میں یہ بیر کیا ہے اور ان بیروں کا فیدہ کیا ہے جنگلات میں یہ جو درخت ہوتے ہیں ان بیروں کو کیا فیدہ ہے اور بیر یہ انسان بھی کھاتے ہیں اور ان بیروں کو پرندے بھی کھاتے ہیں اور ان بیروں کو جنوار بھی کھاتے ہیں یہ بیر ہیں یہ دیکھیں یہ اس کی اس طرح کے بیر ہوتے ہیں جس طرح جامن ہوتے ہیں یہ اس کے بیر ہیں اور یہ بیر جو جنوار ہیں جنگلی جنوار ہیں جس طرح گیدڑ ہے یا بیڑی ہے اس طرح کی اور مختلف قسم کی جانور ہیں وہ ان بےروں کو نیچے سے اٹھا کے کھاتے ہیں یہ ان کی خوراک ہے وہ ان بےروں سے اپنا پیٹ بھار لیتے ہیں پرندے بیٹھتے ہیں کی اوپر بیٹھتے ہیں یہ اس دینیم کی اوپر تو پرندے کھاتے ہیں بریڈے میں بلبل اس کو کھاتی ہے بہت پسند کرتی ہے جنگل کے جھتوتے ہیں یہ پرندوں کا فروٹ ہے جنوروں کا فروٹ ہے انسانوںộiٹ ہر ہم بھی ان بیروں کو کھاتے ہیں تو ان بیروں کو سکایا جاتا ہے یہ بزار میں فروخت بھی ہو سکتے ہیں اور فروٹ بھی ہے اور یہ خوشک میوہ بھی ہے ان بیروں کو سکا کے بھی کھایا جاتا ہے تو اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بہت کچھ بتایا ہے اس ایک بیری کی درخت کا جنگلی جو جانوار ہیں ان کی جو خوراک ہے اس کا بندباس بھی ضروری ہے کیونکہ اس طرح کہ اگر ہم درخت لگائیں گے جنگلوں میں تو ہمارے جو جنگلی جانوار ہیں جنگلی جو پرندے ہیں تو ان درختوں سے وہ بھی فیدہ اٹھائیں گے اور ان کی بہت قلت ہے ہمارے ملک میں ان کی قلت ہے ان درختوں کو ہمارا کام ہے پانی بھی دینا پانی ہم ان کو مطلب ہے میرا مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ ہم لگا تو نہیں سکتے لیکن ان کے نیچے کیارے بنا سکتے ہیں بارش ہوگی تو ان کیاروں میں پانی کھڑا ہو جائے گا اوپر سے جو پانی آئے گا وہ نیچے زائے نہیں ہوگا وہ آگے جا کے دریاؤں میں نہیں جائے گا وہ آگے چھوٹے ندی نالوں میں نہیں جائے گا نیروں میں نہیں جائے گا وہ ادھر ہی بلکہ کیاروں میں کھڑا ہوگا اور ان کا فیدہ ہوگا جو پانی آگے چلا جاتا ہے دریاؤں سمندروں میں جاتا ہے تو وہ بھی ایک قسم کا ضائع ہی ہو جاتا ہے تو ہم ہمارا کام ہے کہ ہم ان کی حفاظت کریں اور گورنٹ آف پاکستان سے ہم سب کی اپیل ہے ہر فارم پہ بات بھی کرنی چاہیے اور اس موضوع پہ میڈیا کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے کہ ملازمین کو بھرتی کیا جائے جنگلات میں کم از کم زیادہ نہیں تو ایک آزار بندہ بھرتی کیا جائے جو ان کے کیارے بنا کے ان کے ساتھ جو گاس ہوتا ہے ان کی گوڑی کرے یہ جو زمین پہ اس کے بعد کہاں کہ بارش ہو تو پانی کھڑا ہو اور یہ جو درخت ہیں یہ زیادہ پھلے پھولیں تو فیدہ ہو ان درختوں کو اس طرح کے اور بھی جو درخت ہیں میوے والے فروٹ والے میں ان کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو کالوی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی تو اس کا بہت زیادہ سیدہ ہے تو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ضرور لائک کریں اس ویڈیو کو میری کو شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبکرائب کریں براہ مربانی یہ آپ کا فرض بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں نے جو ویڈیو بنائی ہے میرا حق بھی بنتا ہے کہ اس پہ کومنٹ اور سبکرائب آنا چاہیے میں اس پہ بہت محنت کر رہا ہوں تو اس ویڈیو کے ساتھ میں اختتام پذیر اس ویڈیو کو کرتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں اگلی ویڈیو تک بہت بہت شکریہ اللہ حافظ